حمد اس خدا کی جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے حمد اس خدا کی جو ظاہر بھی ہے پاطن بھی ہے حمد اس خدا کی جو فلق کی چھتری پر بھی ہے زمین کی تشتری پر بھی ہے حمد اس خدا کی جو سمندروں کی موجوں میں بھی ہے دریا کی لہروں میں بھی ہے ہمدوس خدا کی جو ستاروں کی چمک میں بھی ہے سیاروں کی دمک میں بھی ہے ہمدوس خدا کی جس نے آفاق کو آسمانوں سے سجایا ہمدوس خدا کی جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہمدوس خدا کی جس نے ستاروں کو روشنی سے سجایا ہمدوس خدا کی جس نے روشنی کو چمک سے سجایا اور پھر حمد اس خدا کی جس نے چمک کو کشش سے سجایا اور پھر حمد اس خدا کی جس نے انسان کو سورت سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے حسن سورت کو حسن سیرت سے سجایا اور حمد اس خدا کی جس نے حسن سیرت کو حسن اخلاق سے سجایا اور حمد اس خدا کی جس نے حسن اخلاق کو حسن ایمان سے سجایا اور ہند اس خدا کی جس نے حسن ایمان کو میرے آقا کی محبت سے سکتا ہے خدا کی قسم جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی خدا کی قسم جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اپنا تو عقیدہ ہے ہم اوریاں والے ہیں ہم اوریاں کو ماننے والے ہیں ہم وسیلے والے ہیں اپنا تو عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں اپنا تو عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت بھی نہیں ہو حضرات اقرامی قطر مختصر وقت کے لیے میں تو بسیکلی سننے کے لیے حاضر ہوا تھا تو مہدرم چشدی صاحب نے حکم دیا تو میں نے دعوت ہی حقیقت میں دینی ہے تھوڑی سی حاضری بس آج کے حوالے سے کہ آج کی جو یہ مجلس اور قرص مبارک شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ ہم سب حاضر ہیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر جلال پر شریف ہوں پیرا شریف ہوں یا وہ گولڑا کی وہ گدی جہاں پر ان کو فیض ملا ہے اسی پیر سیال سے من حاج القرآن کو بھی فیض ملا ہے میرے استاد محترم جن سے میں نے دورہ حدیث کیا ہے شیخ الحدیث محمد میں راج الاسلام صاحب اور جن سے میں نے علوم و فنون پڑھے صرف و نہم اور قرآن مجید کے تراجم اور اس حوالے سے شیخ العدب والفق پروفیسر محمد نواز چشتی صاحب سبحان اللہ جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تحر القادری نے من حاج القرآن کی ابتدا رکھنی تھی تو اس وقت انہوں نے حاضری کہاں دی ابھی من حاج القرآن یونیورسٹی جو ادارہ نہیں بنایا تھا پہلے حاضری دی حضور زیاء العمد کے پاس بیرہ شریف حاضری دی اور وہاں جا کر عرض کیا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں اور حضور زیاء العمد پیر محمد کرم شاہ الازحری انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ پروفیسر صاحب ادارہ بناو بڑی خوشی کی بات ہے تو پروفیسر صاحب نے یہ عرض کی کہ پھر اس کو چلانے کے لیے بندے بھی تو چاہیے اہلِ نظر بھی چاہیے ہم نے ان جیسے مولوی تو نہیں تیار کرنے ہم نے تو اپنے مسئلہ کے مطابق علماء تیار کرنے ہیں تو پھر زیاء العمد نے کیا فرمایا کہ پروفیسر صاحب میرے پاس دو ہیرے ہیں یہی ہیرے میں آپ کو دیتا ہوں وہ دو ہیرے پروفیسر محمد نواز جشتی صاحب اور شیف الحدیث محمد میراج علیہ السلام صاحب آج بھی ماشاءاللہ سفید ریش کے ساتھ بزرگ ہو گئے ہیں منحاج القرآن یونیورسٹی میں آج بھی پڑھا رہے ہیں منحاج القرآن کا کوئی بھی فاضل کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس ان کے پاس نہ بیٹھا ہو اور شرف تلمز حاصل نہ کیا تو منحاج القرآن کو بھی فیض وہ پچھلی اور بھی کہانیاں بہت لمبی ہیں کہ شیف الحدیث صاحب کو بھی آپ کے والدِ گرامی ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ علیہ وہ خواجہ صاحب کے پاس لے کر جایا کرتے تھے بچپن کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں اور وہاں پر یہ بچپن میں جایا کرتے تھے خواجہ صاحب کے پاس اور وہاں پر انہوں نے کیسے ان پر شفقت فرمائی وہ بھی ماشاءاللہ بہت ساری واقعات ہیں حضرات مہترم نات پڑھ رہے تھے نات کے حوالے سے بات کر کے پھر میں دعبہ دوں گا شاہ صاحب کو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش پرما رہے تھے مہترم محمد فیاض خان صاحب آرز کرتا چلوں کہ جو نات ہے آج ہم اپنی زبانوں میں پڑھتے ہیں کوئی اردو میں پڑھے گا کوئی پنجابی میں پڑھے گا جس طرح ہمیں آتی ہے ہمیں سمجھاتے ہم پڑھتے ہیں وہ رب کائنات نے بھی نات لکھی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں وہ رب کائنات کی نات لکھی ہوئی ہے اپنے محبوب کے حسن کی بات ہے حضرات مہترم ذرا ایک ایک جملے کو سنتے جائیے اور دل کرے تو سبحان اللہ ضرور کہنا جب نات خواہ میرے آقا کے چہرے کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وددوحا جب نات خواہ میرے آقا کی ذرفوں کی بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے واللائل اذا سجا جب نات خواہ میرے آقا پر فضل الہی کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جب نات خواہ میرے آقا کی رضا کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْدِيكَ رَبْتُكَ فَتَرْدَا جب نات خواہ میرے آقا کی رحمت کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جب نات خواہ میرے آقا کی شیرت کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناتخا میرے آقا کی رسالت کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناتخا میرے آقا کی علم مبارک کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناتخا میرے آقا کی گفتار کی گفتگو کی بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے جب ناد خان میرے آقا کے سینہیں اتحر کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناد خان میرے آقا کے تنہیں اتحر کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناد خان میرے آقا کے سبر مراج کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے جب ناد خان میرے آقا کے پیارے پیارے ہاتھوں کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا یاد اللہ فوق آئیدیہم جب ناد خان میرے آقا کے ہاتھوں سے کنگریاں پھینکرے کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَمَا رَبَئِتَا اِذْرَمَائِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب ناد خان میرے آقا کے شان بندے پروری کی بات کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر جب ناد خان کسی چیز کا ذکر کرے قرآن پہلے باتیں کرتا ہے جب ناد خان میرے آقا کے یاروں کی بات کرتا ہے صحابہ کی بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاللَّذِينَ مَا هُو ارے وہی تو ہیں جو میرے بحبت کا طواف کیا کرتے ہیں حضرت محطرم قرآن کیا ہے حرف ملا کر لفظ موجزہ لفظ ملا کر کلمہ موجزہ کلمہ ملا کر کلام موجزہ کلمہ ملا کر آیت موجزہ آیات ملا کر رکو موجزہ رکو ملا کر روپ موجزہ روپ ملا کر نصف موجزہ نصف ملا کر پارا موجزہ اور پارے ملا کر قرآن موجزہ اور سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی شان میں آیا ہے حضرت محطرم خلیفہ مجاز جلال پر شریف سید شفقت حسین شاہ صاحب ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے مطابق گفتگو فرمائیں نعرہ تقدیم